اسلام علیکم اور بلکم بیک آج ہم بنانے لگے ہیں گرین فوڈ کلر تو ٹائم ویسٹ کی بنا ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے لے لینا ہے پالک جو بھی آپ کے پاس یتنی ہوئی ہے میں نے کچھ پتے لیے اور اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ میں نے میڈیوم سلم پہ اس کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ جب یہ کوک ہو جائے گی اس کا کلر شنج ہو جائے گا تو آپ نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے اور تو اتنا زیادہ بلینڈ نہیں کرنا تھوڑا سا ہی کرنا ہے بے شک زیادہ کر لو کوئی شنی نہیں ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم دو چمچ کے قریب چینی اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم نے فل لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی میڈیوم ٹو ہائی پہ بھی نہیں لے کے جانا اس کو لو فلیم پہ آپ نے پکانا ہے انٹل کہ اس کا پانی بہت کم ہو جائے لائک وہ تھک سا ہو جائے گا دیکھنا اس کا ٹیکچر تھوڑ دیر میں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا زیادہ زیادہ پانچ منٹ لگ جاتے ہیں تو تھوڑی سی الائچی ڈال لینا اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو اب یہ تھک ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو تھوڑا سوڑ کر لو اور اس کو دن ہم یہ کریں گے کہ ٹھنڈا کر کے پھر ہم اس کو چھان لیں گے اچھی طرح سے چھاننے کے لیے آپ یوں ڈال لینا اور اوپر سے ہم لے گے ایک چمچ اور اس کو ہم مسلسل ہلائیں گے کہ وہ سارا اس میں سے جو اس کا یہ جو پیسٹ ہے اس میں سے سارا مکسٹر الگ ہو جائے اس فوڈ کلر کو میں نے جہاں پہ چیک کیا تھا وہ ریسپی بھی آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن باکس میں چیک کر لینا ٹوٹی فروٹی میں نے گھر میں بنائی تھی جو تو اس پہ جو گرین کلر ہے وہ یہی والا گرین کلر ہے اگر آپ کو دارکر چاہیے تو زیادہ پالک ایڈ کر لینا تو اب فٹا فٹ سے جا کے ٹرائے کرنا اور میرے ساتھ شیئر کرنا اگر اور بھی کوئی فوڈ کلر کسی کلر کا بھی آپ کو چاہیے ریسپی تو مجھے ضرور بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ